بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے سے ناظرین کو خوش آمدید دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو بنت عابد کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کے لئے قاسم علی شاہ کی ایک کتاب لے کر حاضر ہوئی ہوں اور قاسم علی شاہ کو کون نہیں جانتا قاسم علی شاہ عصر حاضر کے عظیم استاد اور مقبول ترین ٹرینر ہیں آپ نامور پبلک سپیکر کانسلر لائف کوچ اور مصنف کے ساتھ ساتھ بے شمار اداروں کے ایڈوائزری بورٹ کا حصہ ہیں اور بہت سے ٹی وی پروگرامز میں بھی آپ آتے ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں آپ کے لئے ان کی کتاب آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے لے کر حاضر ہوئی ہوں جو اولاد کی تربیت میں تحریک پیدا کرنے والی کتاب ہے اور اس میں اولاد کی تربیت کے آفا کی اصول انہوں نے بیان کی ہیں آفا کی اصول اس طرح کیونکہ انہوں نے نہ صرف لوگوں کی بلکہ قرآن و سنت سے بھی ہدایت لیتے ہوئے یہاں پر اپنی کتاب میں انہیں درج کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیسے تربیت کے ذریعے کامیاب انسان بنا سکتے ہیں میرے خیال میں یہ کتاب صرف اور صرف والدین کے لئے نہیں ہے بلکہ ہر گھر میں کسی نہ کسی رشتے سے ہمارے پاس اولاد نہیں بچے ہوتے ہیں اور بچوں کی تربیت چاہے بھتیجہ بھتیجی ہو بھانجہ بھانجی ہو نانا نواسی پوتیاں پوتے تو ان سب کی تربیت ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے صرف والدین کی نہیں اور وہ ہم سب کو دیکھ کر سیکھتے ہیں اسی لئے یہ کتاب صرف اور صرف والدین کے لئے نہیں بلکہ ہر ایک انسان کے لئے ہے کیونکہ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بچہ کسی نہ کسی رشتے کے صورت میں جڑا رہتا ہے ہر وقت میں یہ کتاب حرف بہ حرف آپ کے لئے نہیں پڑھ رہی ہوں بلکہ اس میں سے چیدہ چیدہ باتیں آپ تک پہنچاؤں گی اس لئے سب سے پہلے ہم اس کا پیش راست پڑھتے ہیں جو قاسم علی شاہ نے خود لکھا ہے تو قاسم علی شاہ ہم یہاں پر اس کو پیش کرتے ہیں جو انہوں نے نسل اللہ کی بہترین تربیت کے لئے والدین کو بنیادی معلومات سے آگا اور پریکٹیکل لائف کو بہتر کرنی کے لئے طریقے کار وضع کیے گئے ہیں وہ بیان کیے ہیں قاسم علی شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے والدین اسے یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے آمال بند ہو جاتے ہیں مگر تین آمال جاری رہتے ہیں صدقہ جاریہ علم جس سے استفادہ کیا جائے اور نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کریں اسی طرح وہ کہتے ہیں اچھی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ ان اشکال میں سامنے آنا چاہیے کہ اولاد با اخلاق اور با کردار انسان بنے اتاچیار بیٹا یا بیٹی بنے سچا مسلمان مومن بنے محب وطن ہو اور تعلیم حاصل کر کے اچھا شہری بنے واصف علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ذہن پختہ ہو جائیں تو ان میں صلح کا امکان کم ہو جاتا ہے اس کتاب میں بقول قاسم علی شاہ عملی باتوں پر زیادہ زور دیا ہے کیونکہ ان کا مقصد اس کتاب کی صورت میں والدین کے لئے ایک عملی کتاب پیش کرنا ہے تاکہ وہ بچوں کی تربیت اور شخصیت سازی کے دوران پیش آنے والے مسائل کا حل جان سکیں تو چلیے اس کے سب سے پہلے چپٹر کا آغاز کرتے ہیں کہ وہ ہے کامیاب بچہ کامیاب انسان جو کامیاب بچہ ہوگا وہی کامیاب انسان بنے گا اور اس چپٹر کو بھی انہوں نے سورت القرآن سورہ روم قرآن پاک میں سورہ روم کی آیت 20 کا ترجمہ لکھا ہے یہاں پر اس سے اس چپٹر کا آغاز کیا ہے اور اس کی قدرت کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا پھر تم دیکھتے ہی دیکھتے انسان ہو کر زمین میں جا بجا پھیل رہے ہو تب تحقیق سے یہ بات پہلے ہی ثابت ہو چکی ہے کہ بچپن کا سیکھا ہوا آدمی تمام عمر نہیں بھولتا اس کی سب سے بڑی مثال بچپن کے واقعات ہیں عام طور پر والدین یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ ابھی تو یہ بچہ ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے یاد رکھئے کامیاب بچہ ہی کامیاب انسان بن سکتا ہے سبق دو ہے اس میں آپ ماں یا باپ بننے والے ہیں اپنے ماں باپ سے محبت کیجئے یہ مفتی سمائل مینگ کہتے ہیں کہ آپ پر ان کا بہت قرض ہے آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں یہ ایک عورت حدیث بیان کرتے ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے تم سب ذمہ دار ہو تم سب سے تمہاری ذمہ داری اور ریایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا تم اس کے جواب دے ہو حکمران اپنے ریایہ کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ریایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ اس کا جواب دے ہیں مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اس سے اس ذمہ داری کا پوچھا جائے گا عورت اپنے خاند کے گھر کی ذمہ دار ہے اس سے اس بارے میں پوچھا جائے گا اور خاتم ذمہ دار ہے اپنے مالک کے مال کا اس سے اس مال کے بارے میں پوچھا جائے گا یہ حدیث بہت واضح کرتی ہے کہ اولاد کے برطاو کردار اور شخصیت سازی کی ذمہ داری والدین پر آئید ہوتی ہے ذمہ دار ماں باپ کی حیثیت سے آپ کو دردزل کام کرنے ہوں گے بچوں کو عملی مثالوں سے سمجھائیے دو تنقید کی بجائے حوصلہ افضائی کیجئے تین مصروفیت کے باوجود بچوں کے ساتھ وقت گزاریے نمبر چار ہے بچے کے ساتھ گفتگو کیجئے نمبر پانچ ہے میاں بیوی کی حیثیت سے رشتے کو قوی کیجئے نمبر چھے ہے بچے کے اشاروں کو سمجھئے نمبر ساتھ بچے کو اپنا فیصلہ خود کرنے دیجئے اور نمبر آٹھ بچوں کے لیے دعا کیجئے یہاں ہمیں حضرت انس کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ایک باغ تھا جو سال میں دو مرتبہ پھل دیتا تھا اس باغ میں ایک خوشبودار پودا تھا جس سے مشکی خوشبو آتی تھی عبداللہ بن نشام کہتے ہیں کہ ان کی والدہ انہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئی وہ اس وقت بچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر دست مبارک رکھا پھر انہیں دعا دی وہ اپنے تمام گھر والوں کی طرف سے ایک بکری کی قربانی کیا کرتے تھے یہ حدیث بتاتی ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کے لیے دعا کرنی چاہیے یاد رکھئے بچے کی تربیت میں سختی اور شدت کی اجازت ہے اور نہ اس میں سستی اور کوتاہی کی اجازت ہے اصل یہ ہے کہ اس میں میانہ روی اختیار کی جائے اگلا باب ہے یہ موقع حادثے نہ جانے دیجئے بقول قاسم علیشہ بچوں کی تربیت کھیل نہیں والدین کی حصیت سے یہ آپ کی سب سے بڑی اخلاق کی قانونی سماجی اور دینی ذمہ داری ہے اگر آپ اپنے بچے کو کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اس کی غلطیاں تلاش کرنا چھوڑ دیں اس کے بجائے وہ مواقع تلاش کیجئے کہ جب آپ کے بچے نے کوئی اچھا کام کیا ہو جب وہ اچھا کام کرے تو اس کی تعریف کریں اور ہو سکے تو انعام بھی دیں بہتر انعام سچی تعریف ہے بقول کین بلنچرٹ کے بچے کی تقدیر ان لمحوں میں بن رہی ہوتی ہے جب کوئی اس کی سچی تعریف کر رہا ہوتا ہے اگلے باپ میں باپ کا عنوان ہے پہلے کس کو بدلیں تو بقول سکرات اگر آپ کو درخت کا پھل بدلنا ہے تو آپ کو درخت کا بیچ بدلنا ہوگا اس سے بڑی ہمافت کوئی نہیں کہ کوئی گندم بوئے اور امید چاول کی رکھے لہٰذا خود کو بدلنے کی ذمہ داری قبول کیجئے بچے کی قسمت تقدیر اور مستقبل کا انحصار ان واقعات پر نہیں جو اس کے ساتھ پیش آئے بلکہ اس رد عمل پر ہے جو اس نے کسی واقعے پر ظاہر کیے ہیں زندگی میں آپ جو کچھ حاصل کرتے ہیں اس کے لئے درد زل فارمولا اپنے سامنے رکھنا چاہیے زندگی کے واقعات اور تجربات جمع ان واقعات پر ہمارا رد عمل برابر ہے ہمارے نتائج اگلا باب ہے چار قسم کے والدین بہت سے افراد اس بات سے واقع نہیں کہ بچہ بھی امت کا ایک پرد ہیں بس پرک یہ ہے کہ وہ کم عمر ہے اگر کم عمری کا لیبل ہٹا دیا جائے تو وہ ذمہ دار مردوں کی صف میں کھڑا نظر آئے گا لیکن اللہ کی سنت کچھ یوں جاری ہے کہ اس پر پڑے ہوئے پردے درجہ بدرجہ تربیت کے ذریعے ہی دور ہوں گے اور وہ تربیت ملحلہ وار انداز میں امدہ حکمت عملی اور تردیب سے انجام دی جائیں یہ شیخ محمد خس حسین سعادت العزمی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں والدین کی پہلی قسم حاکمانہ انداز والے والدین ہے دوسری قسم نرم مزاج والے والدین اور تیسری قسم ہے تربیت میں غیر ملوث یا لا پروا والدین اور جو چوتھی قسم ہے وہ ہے مطبر اور مستنت والدین تو چوتھی قسم کے والدین جو ہیں ان کو میں آپ کے لئے تفصیل سے پڑ رہی ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں لہٰذا ان کی تربیت میں درپیش معاملات کو سنچیت کی سے دیکھتے اور حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نمبر ایک بچوں کے روئی اور برطاؤ وغیرہ سے تعلق رکھنے والے مسائل کے جنم لینے سے پہلے ہی ان پر بند بارنے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں نمبر دو بچوں میں تعمیری کردار کی تشکیل کے لئے مضبط نظم الزبط اور لائے عمل اختیار کرتے ہیں بچوں کے اچھا کام کرنے پر انہیں انعام دیتے ہیں یا کم از کم تعریف ضرور کرتے ہیں اگر درد زل بیانات پر آپ پر صادق آتے ہیں تو آپ اس قسم کے ماں یا باپ ہیں اول اپنے بچے کے ساتھ مضبط اور تعمیری تعلق استفار کرنے کے لئے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں دوم آپ جو قوانین بناتے ہیں ان کی توجی بھی بچوں کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ آپ انہیں بھی ان ذابطوں کا ادراع کو احساس کرا سکیں آپ گھر میں قوانین اور ذابطے بناتے ہیں ان پر عمل کو یقینی بھی بناتے ہیں لیکن بچے کے احساسات کا خیال رکھتے ہیں اگر ان بیانات کے مطابق آپ کی پیرنٹنگ ہے تو آپ چوتھی قسم کے والدین میں سے ہو سکتے ہیں یہ وہ والدین ہوتے ہیں جو یقیناً کچھ قوانین اور ذابطے اپنے گھر اور بچوں کے لئے بناتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے انسانی جذبات اور احساسات کو خاطر میں رکھتے اور ضرورت پڑھنے پر اپنے ذابطوں پر نظر ثانی کرنے کے لئے انہیں بدلنے کے لئے بھی تیار ہوتے ہیں اب اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں کہ اس قسم کے والدین کے ہاں پروان چڑھنے والے بچے خوش اور کامیاب ہوتے ہیں یہ بچے بڑے ہو کر بہتر فیصلے کرنے کے اہل ہوتے ہیں اور کسی قدر خطرات کا سامنا کرنے کی جرات رکھتے ہیں چنانچہ ایسے والدین کے بچے معاشرے کے ذمہ دار شہری ثابت ہوتے ہیں یہاں ہم یہ نتیجہ خص کر سکتے ہیں کہ چوتھے قسم کے والدین پہلی تین اقسام کے والدین کی نسبت زیادہ بہتر ہوتے ہیں اور ان کے بچے بھی زندگی میں بہتر نتائج دیتے ہیں تاہم اکثر والدین وقتن پہ وقتن مختلف اقسام میں رہتے ہیں یہ ممکن نہیں کہ آپ سو فیصد چوتھی قسم کی تربیت میں رہیں البتہ آپ اپنے بارے میں یوں جان سکتے ہیں کہ آپ زیادہ تر کس قسم کی پیرنٹنگ اختیار کرتے ہیں وہی آپ کا انداز ہے یہ چاروں قسم کے والدین کی خصوصیات آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ والدین کی حصیت سے خود کو پہچان اور جان لیں پھر اسی کی روشنی میں خود کو ویسا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ قانون فطرت تو آپ جان چکے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو جیسا بنانا چاہتے ہیں پہلے خود کو اس کے مطابق ڈالنا لازمی ہوگا اگلا باب ہے والدین خود کو کیسے بتلیں ابن ماجہ میں مفہوم حدیث ہے جنت میں ایک شخص کے درجات بلند کیے جائیں گے تو وہ حیرت سے اس کا سبب پوچھے گا اسے بتایا جائے گا کہ دنیا میں اس کی اولاد نے اس کی مفرد کی دعا کی بچے کو کامیاب بنانے کیلئے پہلے والدین کو خود کو بدلنا ہوگا اسلام بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پہلے اپنی فکر کی جائے پھر اپنے بچوں کی فکر کی جائے یہاں چند عملی اقدامات کا ذکر کیا گیا ہے جن کی مدد سے آپ کو خود کو بدلنے کے لئے ایک محصر پلان مل سکے گا آپ ماں ہیں یا باپ اپنے خاندان فیملی کے لئے حدف تیہ کیجئے کہ آپ اسے اگلے بیس برس تیس برس یا پچاس برس میں کہاں لے جانا چاہتے ہیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ ہیں یا نہیں خاندان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی ہے جن لوگوں کا خاندان نہیں ہوتا یا دور ہوتا ہے ان سے اس نعمت کی قدر جانیں اکثر جب یا بیوی سے ماں باپ بنتے ہیں تو اپنے تعلقات پر خاص توجہ نہیں دیتے ان کی ترجیحات میں بچے ہی رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر آپ اس کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور بعد میں اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے بچے جب کبھی آپ سے کوئی بھی بات کریں ان کی بات پوری توجہ سے سنیں کھانا مل کر کھائیے ہفتے میں دو تین دن ضرور ایسے ہونے چاہیے جن میں والدین اپنے بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھا رہے ہوں اپنے بچوں کو اپنے جذبات پر قابو کرنے کی تربیت دیجئے بچوں کو بتائیے کہ ان کے خاندانی رشتے ان کے لیے سب سے اہم ہیں بچوں کی خدود متعین کیجئے جیسے کسی دارے میں باقاعدہ ضوابط ہوتے ہیں ایسے ہی گھر کے قوانین اور ضوابط ہونا بھی ضروری ہیں بچوں کو ان کی نیند کی ضرورت پوری کرائیے ورنہ تو ان میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں نتیجے پر نہ جائیے طریقہ کار پر توجہ رکھئے بچوں کو کھیلنے کے لیے زیادہ وقت دیجئے پر یقیناً پڑھائی بہت اہم ہے لیکن کھیل کود پڑھائی سے بھی اہم ہے ٹی وی کا وقت کم سے کم رکھئے بچوں کا جنرل بنوائیے یوں بھی لکھنے کی عادت بہت کم ہو گئی ہے سکول سے دیا گیا کام ہم وقت تو بچوں کی مجبوری ہوتا ہے لیکن اگر آپ اپنے بچوں کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو انہیں گھر پر جنرل ڈکھنے کا عادی بنائیے بچوں کو انتخاب کا موقع دیجئے جن گھروں میں ماں باپ آپس میں آئے دن لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں اس گھر کے بچوں کی تعلیمی کارکردگی بہت کم ہوتی ہے وہ نشے وغیرہ کی طرف جل مائل ہو جاتے ہیں اور میں جذباتی مسائل بھی زیادہ جنم لیتے ہیں ایسے بچے بڑے ہو کر زندگی میں جل پریشان اور مایوس ہو جاتے ہیں اپنے بچوں کو گھر والوں محلے داروں اور دیگر افراد کے قدمت پر لگائیے بچوں پر غصہ اور تشدد سے بلکل پرحیز کیجئے اپنے شریک حیات کی غلطیوں اور خطاؤں کو ماف کیجئے تاکہ بچے بھی ماف کرنا اور درگزر کرنا سیکھیں مافی اور درگزر کے بارے میں اسلامی فضائل پڑھئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یعنی جو شخص کسی قصور ماف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے آپ اپنی بچوں کو جب یہ مافی اور درگزر کے فضائل اور فوائد بتائیں گے تو ان میں بدلہ لینے کا جذبہ مانت پڑے گا اور درگزر کرنے کا ارادہ پروان چڑے گا بچوں میں مضبط سوچنے کی عادر ڈالیے اپنے بچوں سے اپنی زندگی کے واقعات بیان کیجئے یہ تب ہی ہوگا جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھنے اور ان سے ہلکی بھلکی گبشپ کرنے کے لیے وقت کا تائیون کریں گے اگلہ باب ہے بیس باتیں آپ کے بارے میں جو آپ کے بچوں کو معلوم ہونی چاہیے تو بکول فریڈرک ڈلکس فریڈرک ڈلس مازد کے ساتھ یہ نام مجھے صحیح سے نہیں آرہا تو وہ کہتے ہیں ایک ٹوٹے ہوئے بالک فرد کو درست کرنے کے مقابلے میں ایک بچے کی مضبوط تعمیر بہت آسان ہے تو یہ بیس سوالات وہ ہیں جو آپ کے بچے کو آپ کے بارے میں معلوم ہونی چاہیے کیا آپ کے بچوں کو معلوم ہے کہ ان کے والدین نے پہلی بار ایک دوسرے کو کیسے جانا ان کی والدہ کا بچپن کہاں گزرا ان کے والد کا بچپن کہاں گزرا ان کے دادا دادی نانا نانی کہاں پلے بڑے ان کے دادا اور دادی سے نانا نانی سے پہلی مرتبہ کب واقف ہوئے والدین کی شادی کہاں ہوئی پیدائش آپ کی پیدائش یعنی بچے کی پیدائش کہاں ہوئی بچے کا نام کس نے رکھا جب آپ کا چھوٹا بھائی یا چھوٹی بہن پیدا ہونے والے تھے تو آپ کے ساتھ کچھ خاص ہوا بچے خاندان کے کس فرد سے سب سے زیادہ مشابہ ہیں خاندان کے کس فرد کی طرح آپ سب سے زیادہ عمل کرتے ہیں جب آپ کے والد یا والدہ نوجوان تھے تو کن سنگین بیماریوں میں مبتلا ہوئے آپ کے والد یا والدہ نے زندگی کے کسی برے تجربے سے کیا سبق سیکھا تو بچوں نے والد یا والدہ جب سکول میں تھے تو ان کے ساتھ کوئی خاص ناقابل فراموش واقعہ ہوا ہو وہ جانتے ہوں بچے اپنے والدین کا خاندانی پسے منظر ذات پاتھ قومیت علاقہ وغیرہ جانتے ہیں یا نہیں کیا معلوم ہیں بچوں کو کہ ان کے والد اور والدہ جوان تھے تو انہوں نے کون کون سی ملازمتیں کی تھی اور کہاں کیا بچوں کے والد یا والدہ کوئی نام یا ایورڈ کبھی ملا ہے کیا والدہ کے سکول کا نام معلوم ہے یا والد کے سکول کا نام معلوم ہے کیا اپنے خاندان کے کسی ایسے فرد کو بچے جانتے ہیں جس کا مزاق اس لیے بنایا جاتا ہے کہ وہ کبھی مسکراتا ہی نہیں کیا آپ کے بچوں کو ان سوالوں کے جوابات معلوم ہیں اگر ایسا نہیں ہے تو اپنے بچوں کے ساتھ روزانہ کچھ وقت بیٹھ کر اپنے بچپن لڑکپن اور جوانی وغیرہ کے مختلف ادوار کے واقعات ذکر کیا کیجئے اگلا باب ہے خود پر یقین شیکسپیر کے بقول میں نے دنیا کے حسین ترین نظارے دیکھ لیے لیکن اس منظر سے حسین کوئی منظر نہیں کہ میں کسی بچے کو پور اعتماد دیکھوں تو یہاں پر قاسمالی شاہ خود پر یقین کے دو درجے بیان کرتے ہیں اول ہے خود توکیری جسے ہم انگریزی میں سلف ایسٹیم کہتے ہیں اور دو ہمیں خود اعتمادی جسے ہم انگریزی میں سلف کانفیڈنس کہتے ہیں لہٰذا پہلے ہم آپ کو احساسات اعتماد بتاتے ہیں جن کے مدد سے آپ اپنے بچوں میں خود توکیری بڑھا سکتے ہیں پہلا قدم بچوں سے گفت و شنید دوسرا قدم ہے تنقید کرنے کی بجائے صلاحی رائے دیجئے تیسرا قدم ہے نمو اور نمو آور مزاج گروت مائنڈسیٹ چوتھا قدم ہے سکھائیے کے غلطیوں ہی سے آپ سیکھیں گے پانچوہ قدم بچے کی کوشش کی تاریف کیجئے چھٹا قدم غیر نسابی دلچسپیوں کی حوصلہ افضائی کیجئے اور ساتوہ ہیں کامیاب اور غیر معمولی لوگوں سے ملوائیے اب خود اعتمادی کیسے بڑھائیں اس کے لئے چند اقدامات جو ہے وہ بتائیں انہوں نے سب سے پہلا ہے بچوں سے اپنے کاموں میں مدد لیجئے دوسرا انہیں اپنے کام خود کرنے دیجئے جو والدین اپنے بچوں کے لئے سب کچھ کرتے ہیں ان کے بچے ان کے لئے کچھ نہیں کر پاتے یہ واصف علی واصف کا کال ہے بچوں کو غلطی کرنے دیجئے انہیں اپنے فیصلے خود کرنے دیجئے انہیں منصوبہ بندی کرنے کا عادی بنائیے بچوں کی نفسیات کا بغور مطالعہ کیجئے بچوں کو ان کی خوبیوں سے آشنا کرائیے اور بچوں کو روپے پیسے کا حساب کتاب سکھائیے بچوں کو گاہے بگاہے بزار لے جائیے اور ان سے بھاوتا اور خریداری کرائیے بچے کو پولیسمن پوسٹمن اور ایسے ہی دوسرے افراد کار سے ملوائیے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلی ویڈیو میں اور چپٹس لے کر حاضر ہوں گی اس کے ساتھ ہی جاتے جاتے اتنا ہی کہوں گی کہ پلیس جیسی بھی ویڈیو یہ لگی آپ کو بالکل ویسی رائے جو ہے وہ کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتا دیجئے کہ کہاں تک آپ کو یہ اچھی لگی اور کیا کہ اس میں کمیاں لگیں اس کے ساتھ ہی جاتے جاتے آپ سے اتنا ہی کہوں گی اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اور ہو سکے تو مجھنا چیز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ موسیقی